جی آپ کا نام کیا ہے گلام علی گلام علی گلام علی جی ہمارا نام ہے اسمت اللہ مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے سرابی ہو چاہے ٹکائت ہو چاہے مولانا ہو اچھا تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے وہ تاہیے ہمارا لوگ کا کام ہے خادم ہے مجاور ہے گلامی میں رائے تھے ان کے اور یہ جیسا مطلب یہ پیسہ جیسا پیسہ مطلب یہ اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں ہاں اسی میں مطلب یہاں کے درگاہ اس میں خرچہ ہوتا ہے درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے جی 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 درگاہ میں مشاء اللہ یہ تو بہت اچھے جلی کا ہے پانی کا ہے بنے بگڑے یہ اور مکنمہ چلتے کا نا تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا آپ ہاتھیہ دیتے ہیں جی جی ہاتھیہ آپ لوگ دیتے ہیں ہاں ہاتھیہ دیتے ہیں مطلب اسلام کے اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی ہاں بتا ہے نا اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا ہاں اچھا اچھا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جی سانہ پڑھ کے بتائیں گے جی آپ پہلے بتائیں آپ بتائیں پہلے آپ سانہ پڑھیں سانہ پڑھیں سبحانے کا اللہ ہمہ پڑھئے جو نماز میں پڑھے جاتی پہلے یہ بھی بیٹھ کے بیٹھ کے آرام سے بتائیں چکر آرہا چکر آرہا چکر پوچھو ہم بیٹھ پہ ہوکے ہوا ہم مریض اب اتنا بول دیئے ہیں تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا فاتھیہ کسے دیتے ہوں گے آپ فاتھیہ لوگ دیتے ہیں آشا آپ آپ کیا کرتے ہیں ہم ہوں مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹھتے ہیں صرف ہاں پیسہ سمیٹھتے ہیں یہ کام کے لئے آپ رہتے ہیں مطلب تو آپ ہاتھیہ نہیں دیتے ہیں کیا نہیں دیتی بھائیہ کبھو کبھو دیتے تو مطلب آپ کو نماز پسنا تو آنا چاہیے نا تو پڑھ کے بتائیے پہلا کلمہ پڑھئے بھائیہ 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 چکر بھائیہ اب ہم بتائیتے ہیں بھائی جرد اب ہم چلیتے ہیں اب ہم بتائیتے ہیں اب ہم روگنا ہے اب ہم کچھ نہیں ہونا اب ہم سبر کرو بتائیے آپ مسلمان ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کے بتاؤ کلمہ پڑھو بسم اللہ بھائیہ بھائیہ نماز پڑھتے ہیں آپ سانہ پڑھ کے بتاؤ سانہ میں نہیں آتی نہیں آتی یہاں کیا کرتے ہو آپ کچھ راتے ہیں کچھ راتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا میں اس ویڈیو کے اوپر آپ سے بھی بات کروں گا لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ہندوستان میں بہت سارے ایسے مزارات ہیں ہندوستان میں بہت ساری ایسی درگاہیں ہیں جہاں کی ایک مہینے کی آمدنی سے مسلمانوں کے بڑے سے بڑے فلاحی کام ہو سکتے ہیں جہاں پہ جہاں کی آمدنی سے جو ہے وہ بڑے سے بڑے مدارس بڑے سے بڑے اسکول اور بڑے سے بڑے کالیجس وغیرہ چلائے جا سکتے ہیں مگر جب سے ان مزاروں پہ ظالم جاہل اور لٹیرے مجاوروں کی حکومت ہو گئی ہے اور جب سے ظالم لٹیرے مجاور جو ہے جا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں فلاح و بہبودی کے لیے کوئی بھی پیغام وہاں سے نہیں دیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مزار پہ جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں کے مجاور ہے خادم ہے تو کہا کہ ہاں پھر اس سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں بولا ہاں بولا کہ آپ سنا پڑھ کر کے ہمیں سنائیں نہ اسے سنا یاد ہے نہ درود ابراہیم یاد ہے نہ اسے اتہیات یاد ہے اسے نہ کلمہ یاد ہے نہ درود یاد ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے مگر وہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ فاتحہ کیا خاک پڑھے گا جسے سنا پڑھنا نہیں آتی وہ درود جو نہیں پڑھ سکتا ہے وہ فاتحہ کیا خاک پڑھے گا ایسے جاہل اور ظالم حکم ظالم لٹیرے مجاوروں کی وجہ سے آج جو ہے وہ سنیت کی نگاہیں جھک رہی ہے اور سنیت جو ہے وہ شرمسار ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ صرف یہی ایسی بہت ساری ویڈیو وائرل کی گئی ہے جس کی وجہ سے پوری سنیت شرمسار ہو گئی اور پوری سنیت جو ہے پوری سنیت کی آنکھیں نیچے جھک گئی شرم سے جس طرح سے ان لوگوں نے جگہسائی کی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت سارے مزارات ہیں جہاں پہ صرف لوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے خسوٹنے کا کام کیا جا رہا ہے جہاں پہ مسلمانوں کے سادہ لو مسلمانوں کے نظرانے وصول کر کے اور وہاں کے ظالم لٹیرے لٹیرے مجاور جو ہیں وہ صرف اپنی پرپٹی بنا رہے ہیں اور اپنی جائداد لے رہے ہیں اور مسلمانوں کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے انہیں غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے صرف وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور صرف اپنی جائداد کو وہ لوگ بڑھا رہے ہیں پیارے دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک خوب شیئر کریں اللہ رب العزت ایسے ظالم اور ایسے جاہل مجاوروں سے قوم کی حفاظت فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ